اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہیں اور بنا رہے ہیں گڑ والے چاول بہت سی سمپل سی ریسپی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں گڑ والے چاول اور پلان یہ تھا کہ کھڑے تو ہونا ہی ہے ساتھ ساتھ میں جو کام بہت دنوں سے پینڈنگ پڑے ہیں اچھے خاصے کام میرے پینڈنگ رہ جاتے ہیں یوٹیوب نے اچھا مجھے مست کیا ہے مجھے کیا مست کیا ہے سب کوئی مست کیا ہے سب کی کام ایسے پینڈنگ رہ جاتے ہوں گے اور روز میں سوچتی تھی کہ آج اس کو میں نے دن کرنا ہے پھر آج میں نے سوچا کہ کھڑے کھڑے ساتھ میں یہ کام بھی نبٹالی جائے مست میں کرتی ایسے ہی ہوں کہ ساتھ میں جب ہانڈی روٹی کرنی ہے نا تو ایسے جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں وہ کھڑی کھڑی ساتھ میں کر لیتی ہوں اور میں نے آج بنانے تھے کالے چنے یہ گلی نہیں رہے تھے گلی نہیں رہے تھے کالے چنے اور دھنیا کچھ میں نے دھوکے رکھ لی اور باقی جو شیلف پہ پڑھا ہوئے اس کو میں نے سموار کے سجا کے رکھ لینا ہے ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کیونکہ ہانڈی میں بھی تو ڈالنا لازم ہے کالے چنے گل نہیں رہے تھے کیونکہ جب تک مجھے یاد ہے کہ کالے چنے بنانے ہیں تب تک بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور گڑھ والے چاول بن رہے تھے یہاں پہ میرے فادرین لو آئے میں ہیں تو ان کے لیے پھی میٹھا بنانا لازمی ہوتا ہے دھنیا یہاں پہ جو یہ والا ہے نا یہ میں نے رکھنا ہے ہانڈیوں کے لیے کہ وہ بھی تو ضروری ہوتا ہے کہ ہانڈی کی تب تک شکل ہی نہیں بنتی جب تک ہم اس کے اندر دھنیا نہیں ڈالتے نا شوربے والی جو بھی ہنڈی ہوتی ہے اس کے اندر دھنیا ڈالیں تو اس کی شکل بنتی ہے اور جو چنے ہیں یہ جب تک مجھے یاد آیا تھا کہ آج کیا بنائے جائے کیونکہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ کیا بنائے جائے آج اور جب تک میری سوچ نے کام کیا تب تک اچھا خاصہ ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ کھانا مجھے ٹائم سے بنانا ہوتا ہے فادرین لو آئے میں ہیں تو ان کے لیے پھی کھانا ٹائم سے بننا ضروری بھی ہوتا ہے اور اس کو میں نے زیادہ نہیں بھی گ ڈالیں گلے تھے اینڈ پہ تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی میں نے نائن مینٹ کے لیے اور لگا دے کے دیر تو ہوئی یہ تھوڑی سی دیر اور سہی اور یہاں پہ بن رہے ہیں گڑ والے چاول بہت سیمپل سی جیسے ہم تڑکے والے چاول بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے تڑکا کو تڑکا دے پانی ڈال دینے اور اسے پہنے ڈال دینے ہیں گڑ جب گڑ میلٹ ہو جائے گا اس طرح سے پانی کے اندر اسے کچھ سال ہو جائے گا ہمارا تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں چاول اور باقی سارا کچھ اس کے اندر جو بھی میرے پاس ڈرائی فروٹس تھے مُنکلی تھی اور ناریل تھا اور جو بھی تھا میں نے سارا کچھ اس کے اندر ڈال دی بڑے مزے کے بنے تھے اور ہرا ہرا پدینہ فریش فریش سا پدینہ بھی آپ کے سامنے تھا اور میرے چنے بھی آخر کار میرے چنے بھی بن گئے تھے بڑے مشکلوں سے آج تو چنے بڑے ہی مشکلوں سے بنے تھے اور بڑے یمی والے چنے بنے تھے جتنی محنت اتنا سواد یہ والا کام ہوئے میرے سے آج تو سمپل سی ریسپی ہے اور کالے چنے تو بہت ہی سانے سب کو بنانے آتے ہوں گے اور گڑھ والے چاول کی ریسپی میں نے کھڑے کھڑے لفظوں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور یہاں پہ گرین چٹنی بھی ریڈی تھی گرین چٹنی یہ جتنی بن چکی ہے میرے تین مہینے تین نہیں تو دو دھائی مہینے تو آسانی سے میرے نکل جائیں گے اور اس کو بھی میں فریز نہیں کرتی ہوں لیس ندر کا پیسٹ بھی میں فریز نہیں کرتی ہوں تماتر کا پیسٹ میں فریز کرتی ہوں وہ میں بنانا بھول گی کیونکہ وہ بھی پڑے ہوئے تھے تماتر لیکن شاید اس کے ایک دو کیوب رہتے تھے اس لیے میں بھول گی کہ اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے وہ میں فریز کرتی ہوں وہ پھر چلو کل بنا لیں گے اور یہ جو لیس ندر کا پیسٹ کا جو جار یہ میں نے کسی زمانے میں ریڈی میڈ لے لیا تھا اور وہ ایسے اس کے اندر شاید پانی زیادہ تھا وہ جب پٹاخے چھوڑتا تھا پھر مجھے دور 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 بھاگنا پڑتا تھا یا پھر اس کا ڈھکن فوراں سے ہانڈی کا رکھ دو یہ والا جو جا رہے ہیں میرے پر شاید کوئی تین چار سال سے دیکھ لو میرا حال تین چار سال سے میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے اور آج تو میں نے سارے کے سارے کام کر کے ہی چھوڑنے تھے اور پائنیپل بھی میں نے یہ بھی تین چار دن سے پڑھا ہوا تھا اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو لے کے آتے ہیں تو یہ تھوڑا کچھی فارم میں ہوتا ہے تو اس کو پھر تین چار دن ڈکھتے ہیں تو پھر یہ گل جاتا ہے مطلب ہی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اس کو بھی کٹ لینا تھا اور اس کو میں نے اس دفعہ بڑے تیان سے بڑے یاد سے اس کو میں نے کٹا ہے کیونکہ دو تین دن پہلے میں ایسا سین ہو چکا ہے کہ میرا کینٹالوپ پڑھا ہوا تھا اس کا بھی تھوڑا سا یہی ہوتا ہے کہ اس کو دو تین دن ڈکھ کے کٹ لینا تو وہ پھر سہی کھانے والا بن جاتا ہے اور اس کو میں نے دو تین دن کی بجائے تین چار دن ہو گئے اور وہ بیچارہ غصہ کر گیا اور وہ گل گیا پھر مجھے اس کو بیچارے کو گاربیج کرنا پڑا دکھ تو ہوا کہ اس کو میں نے گاربیج کیوں کیا ہے کیونکہ کھانے والی سیسو اس کو پھر مجھے گاربیج کرنا پڑا اس کو گاربیج سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو میں نے ٹیم و ٹیم کٹا ہے کہ اس کو میں نے کھانا ہے فروٹ کھانے کے لیے ماشاءاللہ سی عزین نے لگایا وہ ماشاءاللہ ہر چیز شوق سے کھا لیتی ہے اور انجل اتنی ہی چیز سے دور بھاگتی ہے کھانا شانا ٹھیک کھا لیتی لیکن ایسے جو فروٹ وغیرہ ہوتے وہ یہ تھوڑے سے کم کھاتی ہے اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں کسی کے بھی چینل کی نیم نہیں لے رہی ہوں پرموشن وغیرہ میں نہیں کر رہی ہوں کہ میرے مائن میں یہ تھا کہ پہلے میں تھوڑا سا ایک رول آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ میرے مائن میں یہ چل رہا ہے آپ لوگوں کے مائن میں اگر کچھ اور چل رہا ہو تو آپ مجھے پھر وہ بھی بتا سکتے ہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اپنے چینل پر کسی کا بھی نیم لے رہی ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے جتنی میرے پاس میمبرز ہیں ہم نے بوریا بس طرح اٹھانے ہم نے ان کے چینل پر پہنچ جانا ہے اور وہ انشاءاللہ بیک کریں گے جو بھی ہو گے جن کا بھی چینل ہوگا وہ انشاءاللہ بیک کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جن کے چینل کا نیم میں اپنی ویڈیو میں لے رہی ہوں ہم سب نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو سبسکرائب کر دینا وہ بیک ہمیں کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارا بھی بھلا ہو گیا اور ان کا بھی بھلا ہو گیا नیم میں لیتی جاؤں گی باری باری سب کا انشاءاللہ ہر ویڈیو میں میں کسی نہ کسی کا نیم لیتی جاؤں گی تو سب کے ساتھ مل کے تو ہم یہ جو ہم نے محیم اپنی بنائی ہے ہم نے کوئی یہ بیڑا اٹھایا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا اس طرح سے کرتے کرتے کیونکہ بہت ہارڈ ہے بہت زیادہ ہارڈ ہے 1000 سبسکرائبر کرنا بھی بہت ہی مشکل کام ہے پہلی سیڑی یہ جو ہے نا یہ سب سے مشکل والی جو سیڑی ہے نا وہ یہی والی ہے اور جتنے بھی میرے پاس ہیں انشاءاللہ کر کر آکے جتنے بھی ہیں تھوڑے سے وہ ہیں تھوڑے سے اور ملا کے تو اتنے تو ہوئی جائیں گے کہ زیادہ نہیں تھوڑی بہتے ہیلپ ہوئی جائے گی نا کہ 1000 پورے کرنے میں تھوڑا سا تو ہمارا بھی جو میرے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے پورا مجھے trust ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے یہ step اٹھایا اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے تو یہ step اٹھانا تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا اگر میں پاس کوئی ایک بھی بندہ نہ ہوتا تو میں یہ کیسے کر سکتی تھی کہ چلو اگر میری وجہ سے کسی کی help ہو رہی ہے تو کیا چاہیے اور میری اس help میں آپ لوگ میرے ساتھ برابر کے شریک ہو کہ اگر اللہ میاں مجھے اس چیز کا عجر دے رہا ہے تو اللہ تعالی برابر آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا عجر دے گا تو ہم نے کرنا کیا ہے جس کا نام لیا جائے گا اس کے گھر ہم نے اپنا بوریا بسرہ اٹھانا ہے اور پھر ہم نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے اور کیا ہے جی ان کے چینل پہ جا کے ہم نے تھوڑا سا بس mention کر دینا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان کو میں نے back کرنا ہے تاکہ اگر ہم نے ان کو subscribe کیا ہے تو ان کا اگر بھلا ہوئے تو ساتھ ساتھ پھر ہمارا بھی ہو جائے کہ وہ ہمیں back کر دیں اور کیا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے rule کیا ہے جسے ہمیں valid والا subscriber مل جاتا ہے کہ تین منٹ کی watch at least 3 منٹ کی watch اگلے بندے کی watch کرو اس کے بعد like, comment and share وو سبسکرائب کرو تب سبسکرائبر ہمارا کہیں پہ بھی نہیں بھاگتا اگر ہم وہ بوریا بسترہ اٹھا کے ان کے گھر گئے ہیں تو وہ ہمیں منجی کی جگہ بھی دیں گے اگر ہم نے ان کی ویڈیو watch کیے بغیر subscribe کے red button کو color change کر دیا اس کا تو ہمیں بگا دیں گے کہ نکلو ایتھوں کوئی جگہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سپیم میں چلا جائے گا عزین کی عرکتیں دیکھ لو سارا دن ایسی کوئی نہ کوئی عرکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ دونوں کو سوچتا ہی رہتے ہیں اور عزین یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی باسکٹ میں اور امید ہے کہ جو میں نے rule آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ میری اس مہم میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے مجھے پورا trust ہے آپ لوگوں پہ اور ایک اور بات کہ اپنی last video میں میں نے name لیا تھا سادھیہ ارسلان کا اور آپ لوگوں کا سب کا بہت 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 شکریہ کہ میں نے آپ لوگوں سے ایک تفہہ بول لیا اور آپ لوگ ان کے چینل پہ چلے گے ان کو support کرنے کے لیے اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح ہم ایک دوسرے کی help کرتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن سب کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور باقی جن کی wish ہے کہ ان کا چینل پہ name لیا جائے تو پلیز آپ مجھے جو بھی ڈیٹیل میں میسیج ہے نا وہ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کریں کیونکہ یوٹیوب پہ اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں بات یہاں پہ میسیجز میں نہیں کر سکتے میسیجز سپیم ہو جاتے ہیں اور ہماری سبسکرائبر سپیم ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بیٹر سولوشنس کا یہی ہے کہ ہم انسٹاگرام پہ ڈیٹیل سے بات کریں جو بھی مجھے چیز چاہیے ہوگی یا آپ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کا نیم لیا جائے گا اور آپ کے پاس سبسکرائبر آنے والے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم انسٹاگرام پہ زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کریں تاکہ میں آپ لوگوں سے آپ کے چینل کا پروپر نیم اور سکرین شاٹ وغیرہ لے سکوں کہ آپ کا ہی چینل میں آج پرموٹ کر رہی ہوں کسی اور کا نام مجھ سے نہ لیا جائے کہ میرا جن سے پرامیس ہے انہی کا ہی کیا جائے تو بیٹر یہی ہے کہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ مجھے بھی پتا ہو کہ آج میں نے ان کا نیم لینے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ آج میرا نام لیا جائے گا اس لئے ریکویسٹ ہے کہ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں پلیز 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 اور اس کے ساتھ ہی میں نے ویڈیو کا اینڈ بھی کرنا ہے انجل میری بھرپور ہیلپ کری تھی آج میں نے ساری کی ساری فریز ساف کر چھوڑی ہے جو بھی چیز سمارنے والی تھی ساف کرنے والی تھی نکالنے والی تھی کاٹنے والی تھی سارے کا سارا کام میں نے آج کر لیا اچھی خاصی تھکاوٹ بھی ہو چکی ہے اب میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے میں نے سو ہو جانا ہے انجل نے میری ماشاءاللہ سے پوری ہیلپ کی یا امید ہے کہ یہ میری آگے آگے جا کے ایسی ہیلپ کرتی رہے گی تھوڑی بہت آسانی ہوئی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیو کا اینڈ بھی کرنا ہے ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نہ کسی کی پرموشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ